رو پوش کی اتنی شاندار کامیابی کے بعد حارون قادوانی اب تک ہمیں دوبارہ کسی ٹیلی فلم یا ڈراما سیریل میں نظر کیوں نہیں آئے یہ سوال بہت سے لوگوں نے کیا بھی ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے رو پوش کو آئے ہوئے نو مہینے ہو چکے ہیں اور اب تک رو پوش نے 183 ملینز کی ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل کی ہے ہنڈرڈ ملینز پر عبداللہ قادوانی نے ایک سالیبریشن پارٹی بھی کی تھی جس میں ڈراما اور فلم انڈسٹری کے تمام عدکاروں کو مدوب ہی کیا گیا تھا اس وقت عبداللہ قادوانی نے بقاعدہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم نیکس پروڈیکٹ پر جلد کام کریں گے اور سیکنڈ ڈے ہی جھوم ڈراما سیریل کی سکرپ شیئر کر دی گئی تھی جن سے جھوم ڈراما سیریل کی کاس میں حارون قادوانی کی شمولیت یوٹیوبرز نے کروا دی تھی بگر سیونت اسکائی کی طرف سے ایسی کوئی آفیشلی نیوز نہیں آئی تھی جھوم ڈراما سیریل کی سکرپ جو کہ حاشم ندیم نے ادھوری چھوڑ دی تھی اسے اب حاشم ندیم ہی کمپلیٹ کریں گے اس لئے جھوم ڈراما سیریل پینڈنگ میں رہا اور دوسری وجہ کنزہ حاشمے اور حارون قادوانی کا بریک اپ بھی تھا یہ نیوز بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی اب جھوم ڈراما سیریل کی آناؤسمنٹ کے بعد جس کا نو مہینے انتظار کیا گیا تو یقیناً کسی چھوٹے آرٹس کو تو کاس نہیں کیا جائے گا یا تو جھوم پروجیک حارون قادوانی کے لیے ہی تیار ہو رہا ہے یا پھر دوسرا بڑا کوئی نام فیروز خان کا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جیو ٹی وی پر مجھے نہیں لگتا کہ تیسرے کوئی بڑے عدکار کی گنجائش ہوگی اور جہاں تک کنزہ اور سہر کی بات ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہیں دونوں ایکٹریس جو ٹی وی پر ریٹنگ کے تمام ریکارڈ اپنے نام کر چکی ہیں اب مددہوں کو انتظار ہے جھوم ڈراما سیریل کی کاس کی آناؤسمنٹ کی کہ سیونت اسکائی کی طرف سے جھوم کی کاس کاب آناؤس کی جائے گی اور کناتہ کارو کے نام سامنے آئیں گے ویسے میری جو پریڈکشن ہے اس کے مطابق 90% حارون قادوانی کے ہی چانس ہیں آپ کے خیال میں سے بہتر آپشن اور کوئی ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریے گا دیکھتے ہیں کس کی پریڈکشن صحیح ثابت ہوتی ہے جھوم ڈراما سیریل کی یہی اب تک کی اپ ڈیٹ تھی باقی جو بھی اپ ڈیٹ ہمیں ملتی ہے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر لیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ